خیروز ابولولو اسلام علیکم ابولولو المجوسی یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ نو کو شہید کیا لیکن ایران میں اس کے مقبرے پر اس کا نام بابا شجاعت یعنی کہ بادری کا باپ اور اس کا نام حضرت ابولولو لکھا گیا ہے اور ایران میں موجود اس کے مقبرے پر جالیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور عالی شان مقبرہ تیار کیا گیا ہے آخر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ نو کو شہید کرنے والے شخص کو اتنی عزت وجہ کے آئے وجہ آپ کو بتاتے ہیں ابولولو المجوسی تھا کون یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نو کا غلام تھا ان کے پاس کام کرتا تھا اور ایران سے تھا مسلمان نہیں تھا اب ایران حضرت عمر رضی اللہ نو کے ہاتھوں پورا تباہ و برباد ہوا اس کی سلطنت جو کہ ہزاروں سال پرانی سلطنت تھی ختم ہو گئی تو ایرانیوں کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ نو بلکل پسندیدہ شخص نہیں تھے اور ایرانی سب سے زیادہ نفرت حضرت عمر رضی اللہ نو سے کرتے تھے یہی نفرت ابولولو المجوسی کے دل میں بھی تھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ نو کے پاس شکایت لے کر آیا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نو سے معافضہ بہت کم دیتے ہیں یا آزادی کے عوض جو معافضہ مانگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ نو نے حساب کتاب لگایا اور پھر فرمایا کہ معافضہ بلکل درست ہے تو یہ بھی دل میں بات ابولولو المجوسی نے رکھ لی اس کے علاوہ ہوموزان نام کا ایک فوجی جنرل تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پکڑا گیا تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ نو کے سامنے پیش کیا گیا یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا اور جب اسے قتل کیے جانے لگا تو اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے اور پھر زبان لی کہ جب تک یہ میں پانی پین نہ لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا اور اس نے وہ پانی پھینک دیا تو زبان دی ہوئی تھی اس لیے اسے چھوڑنا پڑا تو وہ بھی ابولولو المجوسی کے ساتھ ملا ہوا تھا ابولولو المجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ نو کو شہید کرنے کے لیے ایک دو دھاری خنجر تیار کیا ہوا تھا اور وہ زہر میں بجا ہوا تھا فجر کے وقت وہ صف میں شامل ہوا حالانکہ مسلمان نہیں تھا لیکن فجر کے وقت کسی کو نظر نہیں آیا اور فجر کے وقت اس نے حضرت عمر رضی اللہ نو کو اس خنجر سے بوار کیا اس نے بہت زیادہ بوار کی لیکن سب سے خطرناک زخم جو حضرت عمر رضی اللہ نو کو لگا وہ پیٹ میں تھا تو اس طرح سے ابولولو المجوسی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ نو شہید ہوئے اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ نو نے ایران کی سلطنت نست و نابود کی ہوئی تھی اس لیے ایرانی ابولولو کو بابای شجاعت کہتے ہیں اور اس کا مقبرات تیار کر رکھا ہے اور اسے اتنی عزت دیتے ہیں یہی وجہ ہے جزاک اللہ خیر